بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پروگرام برسل سٹاک کے ساتھ میں ہوں مسعود ملیک اور میں ہوں شیخ ماجد آپ کا ہوسٹ ہمیشہ کی طرح برسل سٹاک میں اور شیخ صاحب ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے آوکے پتا ہے کہ ہم اپنے جو فیڈبیک ملتا ہے ہم اپنے ویور کی طرف سے تو ان کا شکریہ دا کرتے ہیں جو کہ ہمارے لئے سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ فیڈبیک کی ہے ہمیں پھر زیادہ انرجی ملتی ہے پھر ہم میگٹیم بھی بازگرٹ ملتا ہے اور بازگرٹ پوزیٹیو بھی لیکن یہی ہے کوشش جاری ہے تو شیخ صاحب آج یہ سب سے پہلے پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم بات کر دیں کہ کال ادھر کرکٹ کی ورلڈ کپ کی جو ٹرافی آئی تھی تو اس میں وہ ہم نے دیکھا کہ کرکٹ سے محبت کرنے والے شائقین جو ان کی بہت بڑی تدادر موجود تھی تو اس کی رونمائی بھی تھی ادھر ہاں وہ میں نے دیکھا ہے لیکن افسوس کے ساتھ میں جا نہیں سکا حالانکہ میں انوائٹیڈ بھی تھا وہاں پہ اور بڑا شاندار قسم کا ایک پروگرام ہوا ہے اور خاص طور پر میں ناصر صاحب آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا ایونٹ تھا اور آپ کی کوششیں جائیں وہ سب کو نظر بھی آ رہی ہیں آپ مبارک بات کے مستق ہیں آپ نے دیکھا کہ ورلڈ کپ کے بعد ہاکی کا ورلڈ کپ جتنا فوٹبال میں دوسری نمبر پہ آئی تھی بیلجیم اور پھر ہاکی میں پہلے نمبر پہ اب ان کا جوشیو خروش جو آئی نا ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ کرکٹ میں بھی بیلجیم کا ایک دعا ہے اور کرکٹ ایک بڑی پوزیٹیو گیم ہے میں تو بہت کھیلتا رہا ہوں میری تو پسندیدہ گیم جو کرکٹ ہے لیکن جو کھلاری جب کھیلتے ہیں تو وہ زندگی کے بارے میں بھی جو ڈسپلن ہے وہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں تو ینگز کو تو خاص طور پہ سپورٹ میں جانا چاہیے اور کرکٹ کے ساتھ تو خاص طور پہ ہمارے ینگز کا ایک کرکٹ کی ہم نے بہت کی ہے کہ ہمارے ملک کے وزیراعظم صاحب کافی مہنگا ہمیں جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے لیکن چلے گی مزارک اپنی دیکھا ناصر صاحب میں بس آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سوری میں آ نہیں سکا لیکن آپ کی دعوت کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اگر اگلی دفعہ کبھی کوئی پروگرام ہو تو ضرور حاضری لگے گی اور ایک دفعہ پھر آپ کو چلے آپ نے شکریہ اور میں بھی کہوں گا کہ چلے آپ نے مجھے دعوت نہیں دی تھی وہ میرے خیال میں اچھا اچھا ٹھیک ہے پھر یہی ہو سکتا ہے تو شیخ صاحب آج کا جو جو دوسری بات ہے ایک پلواما کے علاقے میں جو سکورٹی فورسز پہ حاملہ ہوا تھا تو اس پہ بھی بات کر رہتے ہیں تھوڑی سی تو یہ کیا بات ہے کہ جب بھی پاکستان اور ہندوستان کی مسالت کی بات ہونے لگتی یہ ایسا کوئی موقع میں نظر آتا ہے تو اس طرح کے واقعات یا پھر ادھر ہو جاتے ہیں یا پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جیسے پشاور کا واقعہ ہو گیا تھا بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے لیکن اس میں میں سب سے پہلے تو اپنے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ صبر کا دامن آج سے نہ چھوڑیں ایک تو وہاں پہ الیکشنز بھی ہو رہے ہیں لیکن جب یہ ایسا واقعہ اگر الیکشنز ہیں یا نہیں ہیں کس نے کروایا یہ تو بات کی ایک ڈیبیٹ ہے لیکن جب اس قسم کا واقعہ ہو تو ہمیں اس کی مضمت کرنی چاہیے سب سے پہلے یہ نہیں کہ کسی اور کی جگہ پہ ہوا ہے تو ہم اس کی مضمت نہ کریں اگر پاکستان میں ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کی بھی سخت مضمت اور مجرموں کو پکڑنا چاہیے لیکن اگر کسی اور ملک میں بھی تیسری طاقت لیکن پاکستان کی حکومت جانتا ہے وہ میں نہیں مان سکتا حکومت کی لیول پر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی حکومت جو ہے نا ایسے کسی بھی معاملے میں انوالو ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا ہو سکتا کہ انڈیا کے اندر کچھ لوگ وہاں پر انوالو ہوں یا ہو سکتا کہ کچھ جو تنظیمیں ہیں پاکستان میں شاید ہو سکتی ہو ہو سکتا ہے کوئی تیسری طاقت ہو باہر والی جو کہ نہیں چاہتی کہ انڈیا اور پاکستان میں جو بھال ہو سکتا ہے لیکن ایک جو آپشن ہے جو کہ انڈیا الزام لگا رہا کہ پاکستان کی حکومت وہ میں نہیں مان سکتا کہ ہماری حکومت اس میں جو آرادی ہم ایک مشکل صورتحال میں ہے پاکستان تو میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہماری حکومت جو اس قسم کے کسی کام میں انوالو ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری قوم کو سبر کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور جو ہمارے جو حکمران خاصور پر ان کو تو یہ اس وقت یہ میسیج دینا چاہیے انڈیا کو کہ وہ ایک بلکل تحقیقات کے لیے راضی ہیں کہ جو بھی ہیں وہ انڈیا کے ساتھ مل کے ہمیں یہ کرنا چاہیے حکومت کو مل کے ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انٹرنیشنل طاقتیں جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں انوالو ہو اور ایسے ایک جو کمیشن بنے کہ جو یہ چیک کرے کہ کون ہے اس کے پیچھے ذمہ دار کہ کہیں انڈیا کے اندر کچھ لوگ موجود ہیں پاکستان کے اندر کچھ ہیں دیکھیں اس میں یہ خوشی کا اظہار کا موقع نہیں ہے یہ کسی بھی ملک میں جب ایسا واقعہ اگر ہو تو ہم سب کو مضمت کرنی چاہیے اور کھل کے مضمت کرنی چاہیے مجھے شیخ صاحب ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگ شاید وہ کرائیڈ لینا چاہتے ہیں اس کا کیونکہ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد یہ نا وہ ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں عجیب ہے کہ کون لوگ ہے جو بچے 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 ذمہ داری قبول کر رہے ہیں اور وہ لیکن اگر تو وہ پاکستان میں اگر ایسا کوئی لنک ملتا ہے کہ وہاں پر ہے تو وہ پکڑنے چاہیے ایسے لوگوں کو یہ کیونکہ دیکھیں انڈیا میں بھی انسان رہ رہے ہیں پاکستان میں بھی انسان رہ رہے ہیں اگر اس دو ملکوں کے درمیان ایک جنگ لگتی ہے تو انسانی جانوں کا زیاہ ہوگا نہیں آپ کی بار کیا کسی طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں کو پروموٹ کریں اگر پاکستان کے ساتھ لنک ملتا ہے ان کو پتا چلتا ہے کہ ایسے ہی ہے لوگوں نے یہاں پر کیا ہے تو ان کو سخت سے سخت جو ہے نا وہ بلکل ترانسٹرنٹ ہونا چاہیے کہ یہ اب چیزیں جو ہے ملک کو نقصان بن جا رہے ہیں یہ ملک کو بدنام کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر بلکل وہ ملک کو نقصان پچا رہے ہیں انسانیت کو نقصان پچا رہے ہیں لیکن چلے یہ تو ایک واقعہ ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ستر سال سے ایک چل رہا ہے ختم ہونا چاہیے لیکن جو مودی صاحب کے جو بیانات ہیں وہ اس وقت کافی ہے ایزے پولیٹیشن وہ بیانات دے رہے ہیں کیونکہ الیکشنز بھی نزدیک ہیں لیکن چلے وہ پھر بھی ایک اس کو ایوائیڈ کیا جا سکتا ہے لیکن ایک جو ایران کے ہمارے جو سپہ سالار ہیں ان کا ایک بیان جو سامنے ہے اس کے اوپر مجھے بہت وری ہے وہ ایک خطرناک کہہ سکتے ہیں بیان کو افسوسناک مطلب کے وری لیکن یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کو ہماری حکومت کو چاہیے یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کی صفارتکاری جو ہے جو فورن پولیسی ہے وہ نکامی کا جو ہے وہ شکار ہو رہی ہے کہ آپ کے ہمسایہ آپ کے دوست ملک کے سپہ سالار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ملک کے اندر جو دہشت گردی ہوئے ہیں اس کے جو پناہ گئے ہیں وہ پاکستان میں ہیں یہ ایک افسوسناک ہے موضی صاحب کا جو بیانہ وہ اس کے اوپر میں اتنا وری نہیں ہوں چلے وہ تو ہمارا دشمن تھا یہ تو ہمارے دوست ہیں دوست ہیں ایسے بھائی ہیں ہمارے تو ان کے لیے تو خاص طور پہ اگر تو ان کے کوئی خدشات ہیں یہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ کسی ایجنڈے پہ ہیں ہو سکتا ہے ان کو ڈاؤٹس واقعی ہو تو اگر جو ڈاؤٹس ہیں ان کو دور کرنے کے اقدامات کرنے چاہیے نا کہ ہمیں یہ فوری طور پہ چاہیے کہ یہ چیک کریں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ان کے ذہن میں کیا خدشات ہیں وہ کس چیز کی نشاندہ ہی گئے ہیں اگر اتنے بڑے لیول پر بات کی گئی ہے کہ یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کیا خدشات ہیں یہ نہیں کہ ان کو ان کے مضمتی بیان لگا دیں کہ انہوں نے غلط کیا اس کا کیا فائدہ ہوگا کرنا یہ چاہیے کہ ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان سے یہ پوچھنا چاہیے آپ کے کیا خدشات ہیں اور اس کے اوپر ان کے ایسا کہ ان کو یقین آئے کہ ہم ایسی چیزوں میں پاکستان نہیں اور اگر پاکستان کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں گے چاہے وہ کوئی بھی ہوں تو اس کے ان کو تو سختی سے ان کو کچھلنا چاہیے کیونکہ یہ کسی طور پہ بھی پاکستان یہ برداشت نہیں کر سکتا مزید کہ وہ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ آگے کتنے ہم مشکل میں جا رہے ہیں پاکستان ایک مشکل میں ہے سب سے پہلے تو پاکستان ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس صورتحال کے تو چاہ رہے ہیں اگر مزید ہمارے ایران کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا ریلیشن اگر خراب ہو جاتا ہے یا ان کے ساتھ بھی دشمنی افغانستان کے ساتھ دیکھ لیں پاکستان کے ایک دوست قوم ہماری جس کے ساتھ ہم نے جو دنیا میں سب سے زیادہ ریفیوجیز جو ہے کسی ملک میں وہ پاکستان میں ہے افغانی جو ہے لیکن اتنا کچھ کرنے کہ باوجود جب وہ پوری ایک قوم جو اگر ہمارے آج دشمن کی صورت اختیار کر چکی ہے تو یہ افسوس نہ کنا غلطی ہیں یہ کہیں پہ ہماری جو ٹھیک ہے کچھ کہتے ہوں گے کہ ان کو فنڈنگ ہو رہی اس لیے وہ کرتے ہیں فنڈنگ تو چند لوگوں کو جاتی ہوگی تو باقی اگر آپ اپنے بیانات ٹھیک رکھیں آپ ان کو سب افغانیوں کو برا بلا نہ کہنا شروع کریں آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ کے کچھ کہنے کی وجہ سے چلو جو کتنا آپ ڈال سکتے ہیں کہ آپ کے ادگر جو افغانی ہیں کم از کم وہ تو دشمن نہ بنے آپ تو ایسے سویپنگ سٹیٹ میک دے جاتے ہیں افغانی ایسے ہیں افغانی ایسے ہیں تو یہ اچھی چیز نہیں ہے پوری ایک قوم کے بارے میں اگر کہا جائے گا تو وہ قوم پھر آپ سے جو ایک دوست قوم تھی وہ آج اتنی دور جا چکی ہے تو اگر اب ایران کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوگا کہ فوری طور پر یہاں سے بیانات آنے شروع ہو جائے اسی ملک میں بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو سیدھا وہ آپ پر الزام لگا دیتے ہیں یہ غلطیاں نا اندر ہمارے جو جتنی دیکھیں اب انڈیا میں واقعہ ہوگا تو وہ سب اکٹھے ہو گئے کانگریس بھی اور پارٹیاں بھی جو ان کے وہ سب نے ایک مشترکہ جو ہے وہ ایک بیان دیا تو ہمارے اندر جو یہ جو آپس میں جو لڑائی پڑھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں تو کہہ رہا ہوں کا ساری اس فساد کی پاکستان کی ساری جڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں ہمارا اتفاق نہیں ہے مین ایشوز پہ دیکھیں نا الیکشن صاف ہونے چاہیے اس میں کسی کو کیوں اعتراض ہو کہ آپ کا جو جیتے وہ حکومت کرے جو اپوزیشن میں وہ اپنی اپوزیشن کا کردار جو سب کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے وہ تنقید ہوتی ہے لیکن اگر آپ اپوزیشن کو اتنا مارنے کی جب بات کریں گے اور دبانے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر نائتفاقی ہوتے ہیں شیخ صاحب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ان واقعات کا اتنا زیادہ وہ لیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان پر ایک نے تو الزام لگا دیا تھا ایران نے دوسرا بھی ظاہرہ لگا دے گا تو کیا آپ دیکھتے نہیں کہ یہ شاید اس وجہ سے ہو رہا ہو کہ ابھی جو ولیہ دار ہیں سعودی عرب کے یہ بھی ایک چھوڑی ہے کہ یہ ان کا دورہ منصوب کرنے کے لیے تو نہیں تھا کیونکہ ایک دن کا تاخیر ہوگی اس میں اب دیکھیں ہاں وہ دیکھ رہے نا تو وہ ان کا پریشہ لے رہے ہیں انڈیا ایک بہت بڑی مارکٹ ہے جو جتنا بزنس سعودی عرب ان کے ساتھ کر رہا ہمارے ساتھ تو بالکل معمولی سے ہے اس کے مقابلے میں ہمیں تو امداد دیتا ہے انڈیا نے سب سے پہلا تو یہی بیان دیا ہے کہ وہ سفارتی طور پر پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا یہ پہلے ہی نظر آ گیا اثر کہ محمد بن سلمان کا جو ایک دن کا جو دورہ جو ہے وہ تاخیر کا ہو گیا ابھی کل پتہ نہیں کیا ہوگا کہ کہیں اور نہ ہو جائے اور بات نہ بڑھ جائے تو یہ تو افسوسناک ہے کہ وہ آ رہے ہیں یہاں پر ایک دوبارہ ایک ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بحال ہونے جا رہے ہیں لیکن یہ بھی اگر کوئی پلاننگ ہے چھوٹی تو یہ بھی موجود ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ کرائیسیز ہے پاکستان کو پاکستان کے لیے یہ کرائیسیز ہے جو انڈیا میں جو ہوا ہے چاہے وہ جس نے بھی کیا ہے لیکن اس کا جو سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پہ آ رہا ہے وہ انٹرنیشنل ہی بھی آگی کافی ہم پریشر میں اپنی ایکونومی کی وجہ سے اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں دنیا میں وہ ہمارے آرڈر ہی خراب ہیں تو اب جو ہے وہ ایک دو تو دوست ہے ہمارے اس وقت دنیا میں اب آپ دیکھیں کہ ترکی ہمارا کتنا اچھا دوست ہے یہ پیچھے ایک میں خبر سن رہا تھا پتہ نہیں اس میں سچائی ہے کہ نہیں لیکن خبر تو کافی چل رہی ہے کہ جو الیگل لوگ جو ترکی میں رہ رہے ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے یہ کل کی خبر ہے کہ پچاس زار پاکستانی وہاں پر ہے پتہ نہیں سچا یا جھوٹا لیکن خبر ہے دیکھیں نا ایران سے ترکی ترکی سے پھر یونان آتے ہیں پھر اس طرح یہ پورا تو وہ پورا ایک چین تو ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ ان کے بھی جو ریلیشنز ہمارے ساتھ وہ والے نہیں ہیں اس وقت پاکستان کے پاس جو ہیں وہ صرف اور صرف دبائی اور ایک سعودی عرب یہ دو ملک جو ہیں وہ پاکستان کا اس وقت ایون ترکی بھی چائنہ ترکی افغانستان پہلے دور ہو چکا ہے آپ سے تو یہ ایک فوراں پالیسی تو پاکستان کے ایک ڈیزاسٹرس اس وقت جو وہ نظرہ ہوئی اچھا فوراں پالیسی کہ آپ نے بات کی تو فوراں آفیس نے ابھی تک کوئی وجہ بتائی نہیں ان کا دورہ منصور جو تاخیر ہوئی ہے اس میں اور دوسرا یہ بات تو ابنی شرمند کی کیا بتائے گی اب دیکھیں دوسری بات جو سب سے زیادہ لوگ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی جو امداد ملے گی اس کا صرف یہ کی اس کا مطالبہ ہوگا کہ آپ اپنی فوج جو ہے وہ ادھر بیجے یمن میں بیجے دیکھیں یمن بھی ایک مسلمان ملک ہے سعودیہ کے ساتھ اس کا چلے کوئی ڈسپیوٹ چار رہا ہے اس کا ٹھیک ہے تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستانی فوج کو اب دیکھا کہ پچھلی حکومت جو میاں نواز شریف صاحب کی تھی اس پہ بے شک جتنی تنقید ہوئی یہ فیصلہ اچھا تھا یہ فیصلہ اچھا تھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں امداد نہیں چاہیے اس لیے کہ اگر ہم اپنی فوج کو ادھر بیجیں گے معصوم اپنے مسلمان بھائی ہیں وہ بھی مارے تو ان کے ساتھ جاتی کریں گے یا ان کو ماریں گے تو انہوں نے دیکھے آپ نے وہ کتنی تنقید برداشت کی انہوں نے ٹھیک ہے تو بھی اس احسابت کو ہم دیکھتے ہیں اٹیک کر رہا ہے تو وہ تو سمجھ میں آئے گی بات لیکن اگر آپ کی صرف کسی اور سے لڑائی ہے اس میں آپ کو بھی قصور وار سمجھا جا رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ادھر فوجیا وہ بھیجنی چاہیے اور یہ تو میاں نواز شریف کا ایک بہت اچھا فیصلہ تھا اس میں ان کی اپنے ذاتی تعلقات کی قربانی ہوئی ہے سب یہی سمجھتے تھا ہے کہ میاں نواز شریف کا تعلقات میں کاروبار بھی ہے کاروبار بھی ہے لیکن وہ تو ساب نظر آ رہا کہ انہوں نے وہ تو پارلیمنٹ میں لے گئے چلو طاقت بھی نہیں تھی ان کے پاس لیکن چلو نہ تو کی انہوں نے لیکن جو سننے میں آیا کچھ آرمی کے کچھ لوگ تو وہ تو چاہ رہے تھے کیونکہ مدد تو ہونی تھی آرمی کی لیکن آپ کے جو ہمسائے ہو کے ساتھ جب آپ کے تعلقات خراب ہونے تھے آپ جو چائنا کے ساتھ جو کر رہے تھے وہ سارا کچھ بھی تو ٹچ ہونا تھا تو وہ تو ایک بہت اچھا فیصلہ تھا اور مجھے امید ہے کہ اب جو آ رہے ہیں یہ اس میں یہ والی ایسی کوئی نہیں اور یہ تفصیلات سامنے آنی چاہیے قوم کے سامنے پارلیمنٹ میں ہم کو جیفنگ دینی چاہیے کہ یہ کیا شرائط ہیں کیونکہ بیسے تو دیکھیں سب کو پتا ہے کہ کوئی مفت میں تو کوئی کسی کو نہیں دے گا اور اب تک جو کرزیں ملے ہیں وہ آپ کو میں یہ بتانا چاہوں کہ وہ کرزیں کیا ملے ہوئے ابھی تک ابھی تک دوبائی نے ایک عرب ڈالر جو یا وہ ڈپوزٹ کر رہا ہے جو آپ ٹچ نہیں کر سکتے یا سعودی عرب نے یا ایک سال کے کریڈٹ پر ہمیں ملا ہوگا ہے تیل یہ دو چیزیں ہوئی ہیں ان چھے مہینوں میں تو اور ایکونومی جو ہے وہ ہماری جو ہے اس وقت بہت سخت خطرے میں ہے اور یہ اب چاہ رہے ہیں کہ وہ کوئی مدد ہو لیکن اس کے لیے میرے خیال میں تو انٹرنیشنل دنیا کے پاس جانا چاہیے کہ آپ صرف یہ سعودی عرب یا دبائی پہ ڈپینڈ نہ کریں یہ انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا آخر میں کہ آپ جو وہ جو آپ سے جو ڈیمانڈ ہیں ان کی آپ اس کے اوپر پورا ہوتے ہیں وہ کہ غلط ڈیمانڈ تو نہیں ہے نا کوئی آپ کے ملک کی کلکل بہتری ہوگی جا کے اگر آپ کو شرائط ان کی مانتے ہیں تو لیکن اس کا جو ہے وہ فائدہ ہی ہوگا ان پر جا کے اور یہ لیکن چلے سعودی عرب بھی ہمارا دوست ملک ہے اس کا ساتھ لیکن اگر کوئی فوج کی ڈیمانڈ ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ وہ فوج کو وہاں پر بھیجنا چاہیے کچھ پیسوں کی خاطرات اور میں بات یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ یہ اب آ رہے ہیں تو دیکھیں اس میں اپوزیشن کو نہیں بلایا جا رہا افسوسناک ہے جب یہ اردوگان آئے تھے اور چائنا کے پریزیڈنٹ آئے تھے اس وقت جو رویہ تھا پی ٹی آئی کا درنا دیا ہوا تھا بائی کارٹ کیا اردوگان کا جب اسمبلی میں انہوں نے رکھا ہوا تھا خطاب ان کا اور خان صاحب نے اس کا بائی کارٹ کیا افسوسناک ہے کہ ایسے موقع پر ٹھیک ہے سیاسی اختلافات ہونے چاہیے ہوتے بھی ہیں اور آگے بھی یہ ختم نہیں ہوگے یہ چلتے رہیں گے جہاں پر ملک کی بات آتی ہے بے شک آپ کے اختلافات جب وہ پارلیمنٹ میں اگر ان کا اختلاف ہے تو آپ کو چاہیے تھا وہاں پہ جائے ان کو بتائیں کہ ہاں ملک کی سلامتی کے لیے ملک کے لیے ہم سارے اکٹھے ہیں سیاست کریں الیکشن جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے جو بھی جیتے وہ آئے وہ حکومت کریں اپوزیشن اپنا کام کریں لیکن یہ اس قسم کی سیاست لیکن اس لئے آپ نے کہا ہے کہ ان کو انوائیڈ نہیں کیا تو ان کو لازمی ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے تاکہ اچھا اثر پڑے کہ ہم پورا ملک کے لیے اب کل کیا ہوگا دیتے ہیں کہ کل کیا انٹر رویہ کیا آیا یہ پاکستان کے علاہات اگر تو واقعی بہتر کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے ان کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا کیونکہ یہ پیچھے جو ساری پولیٹکس ہوتی رہی ہے یہ مار دو جلا دو گرا دو بل اپنے جلا دو یہ سارا دو ملک کے لیے نقصان ہے آپ چاہتے ہیں کہ نئے پاکستان میں یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے بلکل ختم ہونی چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ آج سے دو ہزار سولہ میں ٹاپ ٹین اکانومیز میں جا رہی تھی کہ آپ کی اکانومی جو وہ آگے کو جا رہی ہے بڑھ رہی ہے مطلب بیسٹ ٹاپ بیسٹ اکانومیز میں گنی جا رہی تھی آج اس وقت وہ سب سے فیفت ورسٹ اکانومی جو ہے وہ کل آ رہی ہے سب سے رسکی جو انویسمنٹ ہے وہ پاکستان میں ہے اس وقت جو انٹرنیشنل جو ریپورٹس ہیں ان کے مطابق تو یہ کتنا یہ پولیسی ہے نا آپ کی جو آپ کی جو پولیٹک سووی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ کرزوں میں ڈبو دیا یہ کر دیا وہ کیا لیکن آپ اپنا رویہ بھی تو دیکھیں کہ آپ نے وہاں پہ پر پروگلیس ہونے کونسی دی ہے کہ آپ وہ کبھی وہ قادری صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے کبھی وہ ریزوی صاحب ہوتے تھے آپ وہ درنے دے کے بیٹھے ہوئے تھے تو لیکن جب آپ سٹارٹنگ کر رہے ہیں تو کوئی آپ کے پیچھے پڑا ہو حکومت جو آئی ایمیف کے پاس اگر جاتی ہے تو اپوزیشن شوڑ آ رہی ہے کہ آپ نے دکھا تھا ہم نہیں جائیں گے تو ابھی ہم جائیں گے وہ ان کے اپنی باتیں ہیں نا اپوزیشن کہہ رہی کہ آپ کو جانا چاہیے اپوزیشن کہہ رہی کہ آپ جلدی فیصلہ کریں یا آپ اپنی باتوں میں فسے ہوئے ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی بڑی باتیں کین ہی ہے تو اس کے اندر آپ فسے ہوئے ہیں نا پہلے دن آپ کو آئی ایمیف میں جانا چاہیے کہ آپ کے پاس نہیں آپ کا بجھر چل رہا لیکن میں تو کہہ رہا ہوں سورتیال میں پہلے پچھانے والے یہ ہیں بیسیکلی ان کی پولیٹکس ہے جو پولیٹکس پچھلے پانچ سال میں ہوئی یہ اس کا آج نتی جانا ہے یعنی کہ آپ نے یہ غلطی کرتے ہیں اور اس سے سبق نہیں سیکھتے ہیں بلکل سبق نہیں سیکھ رہے ہیں لیکن آپ پھر جانا چاہ رہے ہیں نا آئی ایمیف میں لیکن آئی ایمیف کی جو شرائط ہے بھئی اصل تو ان کا وہ سامنے آنی چاہیے نا ابھی تک نہیں لے کر آئی ہے وہ شرائط کیا ہوگی کہ وہ آپ سیدھے رستے پہ آئیں بھئی آپ جو ہے وہ یہ دبل سٹینڈرڈز جو آپ نے رکھے ہیں ان کو آپ نے جو وعدے کیے ہیں آپ وعدے کر کے پورا نہیں کرتے تو وہ نہ کریں نا تو نہیں چلیں گے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہوں گے نا سیدھے رستے پہ آپ کو چلنا پڑے گا آپ یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ دنیا ساری ایسے کرتی نہیں دنیا ایسے نہیں کرتی ہے جب آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ ایک مدد لے رہا ہے کوئی کسی سے تو اس کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہے کہ اس طرح یہ یہ بات کریں گے تو آپ اس کے بعد اگر بدلتے ہیں تو پھر کون آپ کے اوپر اعتبار کرے گا آج تو یہ بتا رہو کہ چائنا بھی اعتبار نہیں کر رہا ایران اعتبار نہیں کر رہا افغانستان دور ہو چکا ہے انڈیا کے ساتھ پہلے ہی آپ کی پرابلم ہے اور سعودی عرب یا دبائی وہ بھی کیوں کر رہے ہیں کہ وہ خود انسیکیور اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں کیونکہ ان کا جو ایک مسئلہ چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے وہ وہاں دو اس وقت پاکستان کے رہ گئے ہیں پاکستان کے پاس اس وقت دو ملک ہیں جو پاکستان کی مدد کرنا لیکن وہ مدد نہیں ہے اگر تو ان کو سمجھ آج ہے وہ مدد نہیں ہے وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے ایک مانگ رہے ہو جو ان کے ملک کے ملکوں کے اندر جو نظام ہے ٹھیک ہے میں ان کے ساتھ ریلیشن خراب کرنے کی بات نہیں کرتا لیکن آپ نے ان کو موڈل تو نہیں لینا نا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سعودی عرب والا نظام آج ہے پاکستان میں کیا آپ چاہتے ہیں کہ دوبائی والا کہ کوئی لوگ بالکل آزاد نہ رہے آپ انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ کھڑے ہوں اور آپ کو سب سے پہلے انڈیا کے ساتھ ریلیشن اچھے کرنے چاہیے یہ جنگ کا سمان اس وقت جو بنا ہوگا ہے یہ انتہائی افسوس نہ آکا وہاں پر یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا یہ بلکہ پاکستان کے لیے ایک نقصان دے ہوگا اب اس وقت کیس بھی یہ ہیگ میں جو کافی جنرلسٹ آئے ہیں کلبوشن کا معاملہ ہے وہ بھی یہ فائنل سٹیجز پہ ہے لیکن دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے لیکن جب ملکوں میں اس کیس کو بھی ملکہ میں پاکستان وہ سہیتری کیسے پیش نہیں کر سکا جبکہ وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک جاسوس تھا ٹھیک ہے اور خود اس کی کون تھا کیس ہم نے اچھا پیش کیا کہ دیکھیں سب سے دہشتگردی کی جنگ میں سب سے زیادہ قربانیہ کس ملک کی اور سب سے زیادہ پاکستان کی ہے لیکن اب دنیا کیا سمجھ رہی ہے کہ ہم ہی ذمہ دار ہیں تو یہ یہ کوئی مسئلہ ہے یعنی جنہی قربانیاں دینے کے بعد بھی ہم پر ہم پر ہی الزام آ رہا ہے تو اس کا یہ کس کو ذمہ دار کہیں گیا کہیں پہ کچھ تو غلطی ہم پر بنتی ہے کہ جو ہمارے جو ہیں جو مقتدر حلقے ہیں جو اس چیز کو ڈیل کر رہے ہیں ان سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں کہ وہ اپنا کیس بھی جو ہے وہ صحیح طرح پیش نہیں کر سکتے جا کے کہ بھئی قربانیاں ہم دے رہے ہیں یا تو پھر جھوٹ ہے اس میں کہ دنیا کیوں نہیں مان رہی یا آپ تو صحیح طرح پیش نہیں کر رہے تو یا آپ جھوٹے ہیں بھئی دونوں میں سے ایک صورتحال آ سکتی ہے تو یہ کافی غلطیاں ہو رہی ہیں امید ہے کہ یہ بہتر ہوگا چھوٹا صاحب ہائی کورٹ کے فیصلے بات کرنے کے بعد پھر ہم برسل کی بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ابھی ہائی کورٹ کے جو ڈویجنل بینچ تھا اس نے وہ قائدے اس میں اختلاف جناب شہباز شریف صاحب کو وہ زمانت پہ زمانت دی اور ان کو بری کر دیا تو یہ تو خوشائند بات ہے خوشائند تو ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس چیز کے انویسٹیکیشن نہیں ہونی چاہی کہ اگر کوئی سچائی نہیں تھی اگر آپ کے پاس پروف نہیں تھے تو کس طرح آپ کسی ایک پولیٹیشن کا اتنا بڑا چینگی یہ صرف پولیٹیشن کہہ رہے ہیں ہم نے بہت سے بہت سے واقعات دیکھیں ٹھیک ہے جس میں وہ الزام لگا دیا جاتا ہے جب وہ غلط صاحب بتاتا ہے تو الزام لگانے والے کو کچھ نہیں کہا جاتا ہاں تو یہ جی ہے تو نیاب کو پوچھنا چاہیے نا یہ تو دیکھیں اگر تو آپ نظام ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو اس طرح زیادہ دیر چل نہیں سکتا کہ آپ بالکل سرہ سر جھوٹ کے اوپر ایک نظام چلا رہے ہوں آپ اپنے مخالفین کو صرف کیونکہ آپ آنا چاہتے ہیں بھئی یہ تو اب تو سب کے سامنے آ چکا کیا ہوا ہے پاکستان میں ان الیکشنز کو کس طرح کیا گیا مطلب یہ تو سب کو پتا لیکن ماننا نہیں انہوں نے لیکن انٹرنیشنل جو ریپورٹس ہیں وہ تو پاکستان کے الیکشنز پہ اپنی ریپورٹ دی 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 ہے یہ جو یورپین یونین ہے اس کی ریپورٹ بھی موجود ہے کہ وہاں پر کیا کچھ ہوا لیکن ٹھیک ہے قوم ابھی مان نہیں رہی یہ قوم کا کچھ حصہ سارے نہیں تو لیکن یہ نیب کی جو کاربائی ہیں دیکھیں اس کے اوپر تو اب کسی کو ڈاؤٹ نہیں رہ گیا کہ کیا وہاں پر ہو رہا ہے وہ کسی سازش کیا وہ نتیجہ ہے کہ جس کے اوپر وہ اور دوسروں کے اوپر الزامات ہیں اب علیم خان کو پکڑا اس کو بیلنس کرنے کے لیے لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے جب اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے تو آپ کیوں کسی کے اوپر اس کا کیریئر سارا خراب کر رہے ہیں اب وہ کمرل اسلام صاحب تھے الیکشن سے دو دن پہلے ان کو گرفتار کیا اور اب ان کو بری کر دیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کے اوپر کوئی نہیں ہے آپ نے آٹھ مہینے آپ نے وہ دیکھی تھی وہ کمر اسلام صاحب جب تھے اس میں نیپ کے حوالات میں تو وہاں پر اس وقت وہ بھی تھے اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس کی ڈیچ وائن پر ہو گئی بھی تھی لیکن کیونکہ وہ اپنے اوپر الزام نہیں لینا چاہتے تھے اس کو اس کو ہاتھ کڑی لگا کہ آسپیٹل بھیج دیا تاکہ یہ آئے کہ وہ اندر آسپیٹل میں آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ انسانیت کے ساتھ مزاق نہیں ہے تو اور کیا ہے مطلب اگر اس قسم کی چیزیں اس کی انویسٹیکیشن ہونی چاہیے نا کون کرے گا پتہ نہیں کون کرے گا کون سا فرشتہ آئے گا وہاں پر جو اس ملکے جو جو زیادتی ہے اس کے پر باقی وہ کچھ حلکن ہے اب وہ دیکھ لیں سائی وال کا جو سانیہ ہے اب بھولتے جا رہے ہیں لیکن اس کا کچھ سامنے پروف ہو چکے پولیس نے وہاں پر کیا کیا کیس کو چینج کرنے کی کوشش آپ کیوں نہیں ان جمعہ داروں کو پکڑتے جس جس نے بھی ریپورٹس چینج کرنے کی کوشش کی ہے بھر آپ سچائی سامنے لے کر آؤ کہ یہ ریپورٹس تھیں یہ تھا سارا آپ تو پہلے جھوٹ بول رہے ہیں پہلے تو اس کو مان ہی نہیں دوئے ہیں پھر وہ چونکہ پروف اتنے ملی جاتا ہے جو جو ملی جاتا ہے پروف اس کو پھر وہ مان کے آگے کو اس کے نئی نئی چیز تیار کرتے ہیں بچنے کے لیے تو یہ اس طرح نہیں چل سکتا یہ غلط ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے یہ حکومت جو ہے اس کا مقصد تو یہ کہ ہم تمام اداروں کو ٹھیک کریں گے تو اب دیکھتے ہیں کتنے کامیاب ہوتے ہیں تو چلے ہمارے جو برسلز کے دیکھنے والے ہمیں ان کو انظار ہے کہ برسلز کے بارے میں کیا خبریں برسلز ہے ڈائرگ ہوتا ہے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی دو مینے بعد ہمارا جو الیکشن آ رہے ہیں برسلز اس کے کیونٹ کے تو اس میں ہمارے پاکستانی بھی امیدوار آ رہا ہے پچھلی دفعہ بھی تھے اور اس دفعہ بھی ہے تو لوگوں کو آپ بتائیں کہ آپ کیا رہے تھے کہ آپ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جو تقریبا جو تین جو ہیں وہ کنفرم امیدوار جو ہیں وہ تو سامنے آ چکے ہیں اور چوتھے جو ہیں وہ ان کی باتیں میں سن رہا ہوں لیکن کنفرم نہیں ہے وہ دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ ہر باپ صاحب ہے کہ وہ ایمار پارٹی کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ وہ کوشش کریں لیکن وہ مجھے کنفرم نہیں ہے امینو لکھ صاحب ہے وہ ایمار پارٹی سے ہیں ان کا کنفرم ہے کہ وہ ٹکٹ اپلائی کیوئے اور ہو سکتا ہے ان کو تو مل بھی جائے گی پی ایس کی طرف سے دو امیدوار ہیں وہ ہے ہمارے سنی صاحب اور دوسرے ہیں ڈاکٹر منظور صاحب اب ان کی دوڑ لگی بھی ہے آپس میں یہ کوشش کر رہے ہیں دیکھیں پی ایس کیا فیصلہ کرتی ہے کہ دونوں کو ٹکٹ دیتی ہے یا ایک کو دیتی ہے اب یہ فیصلہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہوگا کہ پی ایس کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن میں ناظرین آپ سے یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے امیدوار ہیں جب یہ الیکشنز ہوں گے تو ہمیں کیا اختیار ہے کہ ہم یہ ڈیبیٹ کر سکے کہ کون ہمارے لیے بہتر ہے کون سی پارٹی ہمارے لیے کیا ان کا منشور ہے کون سے امیدوار ہے ان کا جو پروگرام جو ہے وہ کیا ہے کیا آپ کو وہ دینا چاہتے ہیں اور کس قسم کی وہ تبدیلی یہاں پر بھی لے کے آ سکتے ہیں کیا ہمارا تو جب ہم یہ کرتے ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بعض کچھ لوگ غصہ بھی کھا جاتے ہیں تو میں خیر ان کا مجھے نہیں ہے مسئلہ مسئلہ میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں آیا یہ ڈیبیٹ کرنے کا ہمیں حق ہے ہم بلجم میں رہ رہے ہیں کازاد مولک میں دیکھیں آپ لوگ جو پارٹی آپ کو پسند نہیں آتی یا جو پرسنیلٹی پاکستان میں پولٹیکلی آپ کو پسند نہیں آپ ان کے اوپر کتنی تنقیدیں کرتے ہیں تو اگر یہاں پر جب ہم بیٹھ کے یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بتائیں آیا ہمیں بھی حق ہے کیونکہ پیچھے جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے شریف صاحب آپ نے دیکھ لی آپ نے بہت خود ہی کہہ دیا کہ ابھی دیکھیں پچھلی دفعہ ہم نے تھوڑی سی تنقید کی تھی جس کا اتنا بڑا ایشو بن گیا اور چلیں انہوں نے تو ہمیں کہا کہ آپ نے کیوں کی لیکن جو ہمارے دوست قریبی دوست تھے یا جاننے والے تھے انہوں نے اکسریز کا کہنا تھا جی آپ نے تنقید کیوں کی اس سے نہیں کرنا چاہیئے تھا یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے دیکھیں پاکستان کے خلاف وزیریعظم کے خلاف باتیں کہہ رہے تھے ہوتے ہیں ہاں خود کسہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ایک چھوٹے سی مائن یہ جو کنڈیڈیٹس ہیں آپس میں ان کی کتنی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں تو اس ڈیبیٹ کا آپ ضرور ہمارے جو پیج ہے اس کے اوپر کومنٹ کریں کہ آیا ہمیں اجازت ہے اس چیز کی کیا بائی لو ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ کون سا بہتر ہے اور کون سا بہتر نہیں ہے کیونکہ یہاں پر الیکشنز آ رہے ہیں ہم سب میں ووٹ ڈالنا ہے آیا ہمیں یہ سوچنے کا حق ہے کہ کون ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا تو آپ پلیز یہ فیصلہ آپ کے آت میں ہے آپ ضرور اپنی فیڈبیک ہمیں دیں اور پیج کے اوپر کومنٹ بھی کریں کہ یہ جو پولیٹکس کا جو الیکشنز آ رہے ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے چلیں جی آپ رسل میں رہنے والے جو بیلجیم میں رہنے والے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے خاص طور پر پورے بیلجیم میں رہنے والے ہیں تمام دوستوں سے جو شیخ صاحب نے ریکویسٹ کی ہے ان کو اس کو ذرا آیا ہمیں اجازت ملے گی کہ یہاں ہمیں بالکل روکا جائے گا کہ آپ کو بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ شیخ صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے کون سا کینیڈیٹ ایسا ہے جو ہماری آواز کو ہماری کیونٹی کے مسائل کو آگے جو پارلیمنٹ میں لے کے جا سکتا ہے کانون سازی اس کے بلد ہو سکتی ہے وہ موازنے کو کیا دینا چاہتا ہے کچھ کافی ہمارے ایشو آگے تھے جیسے وہ حلال حرام کا بھی جو ہمارے ایشو یہ تو سعودی عرب میں ہوتا ہے کہ بادشاہت ان کے اوپر کوئی بات کرنے برہر میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم تو آپ کوئی بادشاہ بنا دیتے ہیں کہ آپ ہی فیصلہ کریں کہ آیا ہمیں اجازت ہے کمنٹس ضرور کریں کیونکہ ہمیں لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں اور ایسے بات کرتے ہیں کافی باتیں آپ لوگ کرتے رہتے ہیں تو پلیز آپ کمنٹ لکھیں کہ یہ ہمیں رائٹ ہے اس چیز کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ہم اگاہ کریں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کونسی پارٹی ہمارے لیے بہتر ہے سب لوگوں کو بات کرنے چاہیے اپنا حق لینا چاہیے یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو آتا ہے ایسا لوگ آئیں جو یہاں کے پڑے لکھے ہو جن کو پتا ہو کمانین کا پتا ہو میری اپنی چائز ہوگی اگر کم پڑے لکھے وہ بہتے دینا چاہتا ہے وہ دے لے آپ کی چائز بھی ہے لیکن سب کی چائز بھی یہی ہوگی کہ ایسا بندہ جائے پتا نہیں آپ دے لوگوں کیا چائز ہوگی کہ وہ پڑے لکھے کو دینا چاہتے ہیں جو کم پڑا لکھے بارال وہ ان کی چائز ہے لیکن اس کے اوپر تھوڑی سی بات سمجھتا ہو سیاست تو سمجھ میں آنی چاہیے نا بندے کو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے لیکن وہ اپنی رائے کا لوگ اگر کرتے ہیں اجازت مل جائے جہاں کے متدر الکے جو ہے میں ان سے اجازت ہی لے لوں چلے ہو سکتا ہے وہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں آپ کو اجازت دے ہی دیں تو چلے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا ناظرین تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ اجازت دیں اللہ حافظ